بھر صاحب یہ معاملہ سادہ سا ہی ہے کہ صدارتی ریفرنس اس وقت عدالت میں ہے اس سے پہلے ایک آرڈیننس آ گیا ہے کیونکہ الیکشن کی اگر تاریخ خناؤں سو جاتی تو پھر رولز نہیں تبدیل ہو سکتے تھے اگر حق میں فیصلہ آ گیا تو اوپن بیلٹنگ ہو جائے گی نہیں آیا تو پھر خفیہ بیلٹنگ ہی ہوگی یہ واقعی سادہ سا ہے یا واقعی حکومت اس کو پیچیدہ بنا دیا سارے معاملے کو یہ دیکھیں پیچیدی تو یقیناً پیدا ہو گئی ہے آپ کے سامنے میں ایک مقدمہ رکھتا ہوں دیکھیں آرڈیننس جو ہے یہ ایک عارضی قانون ہوتا ہے ایک سو بیس دن کے بعد یہ اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے اور جب آرڈیننس ایک سو بیس دن کے بعد ختم ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا وہ جس قانون میں ترمین کرتا ہے وہ ترمین ختم ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں رہتا ایک سو بیس دن سے پہلے یہ ممکن ہے کہ نیشنل اسیملی یا سینٹ میں سادہ اکثریت سے آرڈیننس کے خلاف ریزولوشن پاس ہو جائے اس صورت میں بھی آرڈیننس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب ایک عارضی قانون ہے اور فرض کر لیجئے کہ ریزولوشن کسی وجہ سے پاس نہیں ہوتی اس آرڈیننس کے خلاف اور یہ آرڈیننس قائم رہتا ہے الیکشن کا دن آ جاتا ہے سینٹ کے الیکشن کا اور اس دن الیکشن اس آرڈیننس کے تحت ہو جاتا ہے اوپن بیلٹ کے ذریعے اب اس الیکشن کے نتیجے میں جو سینٹر صاحبان الیکٹ ہوں گے وہ چھ سال کے لیے الیکٹ ہوں گے جبکہ اس آرڈیننس کی اپنی جو مدت ہے وہ ایک سو بیس دن ہے یہ بات بھی واضح ہے کہ آج اگر حکومت مستقل قانون سازی اس نویت کی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا حکومت کے پاس وہ آداد نہیں ہے نیشنل اسیمبلی میں یا سینٹر اس لیے ایک ایسا قانون جو حکومت وقت پاس نہیں کرا سکتی اس کی جگہ ایک عارضی آرڈیننس کے ذریعے ایک مستقل نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی میری نظر میں یہ قانونی آئینی طور پر ایک بلکل مشکوک بات ہے لیکن واضح طور پر جو ایک آئین کی روح ہے جو آئین کے اخلاقیات ہیں اس کے منافع ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کل کو اگر سپریم کورٹ یہ رائے دے دیتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے اس صورت میں بھی قانون سازی کرنا ہو مارچ سے پہلے یہ بلکل واضح ہے کہ حکومت کے پاس نمبر نہیں ہے قانون سازی کرنے کے اسی لیے وہ ایک آرڈیننس کا سہارا لے کر ایک ایسا کام کرنے جا رہی ہے جو شاید آئینی طور پر غلط ہو لیکن اگر آئینی طور پر غلط نہیں بھی ہے تو اس اس کام کے لیے حکومت کے پاس اس وقت نمبر نہیں ہے تو یہ میری نظر میں بہت مشکوک لائے عمل یعنی کہ اگر عدالت صدارتی آرڈیننس کے حق میں بلفرد فیصلہ دے بھی دے اور آرڈیننس لاغو بھی ہو جائے آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھی خطرہ موجود ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے بھی اور عدالت میں چیلنج آرڈیننس ہونے کی صورت میں بھی بالکل لیکن سپریم کورٹ تو یہی کہے گی زیادہ سے زیادہ کہ یہ آئین سے متصادم نہیں ہے یہ آئین کا آرٹیکل دو سو چھپیس جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات پر حاوی نہیں ہوتا اس کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن یہ کہہ دینے سے بزاتے خود قانون سازی تو نہیں ہو جاتا اس کے بعد بھی قانون سازی کی ضرورت پہتی ہے اور سوال پھر یہی ہوگا کہ کیا آرڈیننس وہ قانون سازی ہے جس نے اپنے آپ ختم ہو جانا تھا اس کے نتیجے میں آپ ایک سینٹ انیکٹ کراتے ہیں اور اس کے بعد مستقل قانون سازی کے لیے آپ اسی سینٹ کے پاس جاتے ہیں جو اس مشکوک طریقے سے الیکٹ شدہ ہے تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں آئین میں ایک پیچیتی بھی پیدا کی جا رہی ہے آئین اعتبار سے اور ایک اخلاقی غلطی بھی ہے آئین کی روح ہوتی ہے ایک آئین کا لفظ ہے اور ایک آئین کی روح بھی ہے آپ ایک ایسا حدف حاصل کرنا چاہ رہی ہیں جو آپ کس وقت حاصل نہیں کر سکتے اور آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ سینٹ کی تشکیلیں نہ ہو اور اس نئی تشکیل شدہ سینٹ سے پھر اس کو دوام دلایا جائے اس قانون کو تو یہ میں تو اس سے بہت محترز اس حوالے سے